اسلام علیکم رحمت اللہ جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملٹ مکسنگ پروسس which is one of the most important method important technique to synthesize to fabricate polymer based composite materials اور ان کی یہ بہت سادہ سی technique ہے بہت آسان سا method ہے اور نینو تیکنالجی میں یا پولیمریک composite میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے تو ہم اس کی ایک ایک ایگزیمپل کی مدد سے اس پروسس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم ملٹ مکسنگ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں جی ملٹ مکسنگ ہے کیا ملٹ مکسنگ is a technique used to incorporate نینو پارٹیکلز into polymer matrix to enhance the material properties. مثال کے طور پر اس میں ایک چیز ہے یہ matrix کیا چیز ہے اور میں آپ کو ایگزیمپل دیتا ہوں کہ let's suppose آپ کے پاس آپ کے پاس یہ ایک bowl ہے اس bowl کے اندر آپ کے پاس polymer material آپ کو بتا ہے polymer soft ہیں تو آپ اگر یوں سمجھیں کہ polymer کو اگر آپ اسے stretch کریں polymer material کا یہ let's suppose بنا ہوا ہے تو اگر آپ اسے stretch کریں اس طرح پکڑ کے اسے یوں کھینچیں اور اس side سے یوں کھینچیں تو polymer flexible ہوتے ہیں most of the polymer والدوں کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو hard بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں تو یہ بہت easily stretch ہو جائے گا لیکن اگر اس polymer کے اندر میں کوئی ایسا ingredient ڈال دوں مثال کے طور پر کسی metal کے nanoparticles ڈال دوں تو اس کی properties کیا ہو جائیں گی اس کی properties enhance ہو جائیں گی مطلب اس کے اندر mechanical strength آ جائے گی اس کی hardness بہت زیادہ ہو جائے گی اچھا اب یہ ہے نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ metal کے particles یا metals کے rods یا carbon کے particles یا carbon nanotubes یہ سارے polymer کے اندر insert کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو base material ہے نا ہمارا اس کی جو properties ہیں particularly mechanical properties sometimes electrical properties بھی ہم discuss ان کو بھی improve کرتی ہے لیکن particularly mechanical properties کو enhance کرنے کے لئے ہم اس میں foreign ingredient ڈالتے ہیں اور ان کا اچھی طرح اس polymer میں mix ہونا ضروری ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں یہ جو base material ہوتا ہے نا جس کے اندر ہم یہ impurities ڈال رہے ہوتے ہیں یہ foreign impurities ہم incorporate کر رہے ہوتے ہیں یہ والا جو base material ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ matrix ہے یہ کیا ہے یہ matrix ہے اور یہ جو باہر سے آپ impurity ایڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ carbon نانو ٹیوز ہو سکتی ہیں یہ carbon کی کوئی اور shape ہو سکتی ہے یا کسی metal کے نانو پارٹیکلز ہو سکتے ہیں سرامکس کے نانو پارٹیکلز ہو سکتے ہیں تو یہ والی impurity ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس material کی properties ہیں انہائس ہوں تو آپ کو یہ والا کام اس کے اندر mix کرنا ہے اس mixing کے لئے ایک بہت اچھی efficient بہت آسان بہت زیادہ reliable اور بہت ہی بہترین قسم کی ٹیکنیک ہے اس ٹیکنیک کو جس ٹیکنیک کی مدد سے یہ والا کام ہم کرتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں یہ melt mixing ہے it means that basically you are mixing this impurity material with this base material or polymer matrix material for that mixing آپ کی یہ requirement ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ uniform ہو یہ uniform mixing ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کام time کے اندر ہو energy بھی کام consume ہو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی base کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ mixing بہت زیادہ اچھی ہونے جائے ہیں تو اس میں ایک ہے melt mixing melt mixing کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس polymer جو matrix material ہے اسے melt کر دیتے ہیں یہ liquid form میں ہوتی ہے اور اس کو آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر mix کرتے ہیں پھر اسے آپ solidify کر لیتے ہیں یہ اس کے تین basic steps ہیں اگر آپ اس کے steps کو بہت ہی all division میں لے کر جائیں تو سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ nano particle prepare کریں یہ impurity nano materials prepare کریں جو آپ نے اس polymer matrix کے اندر insert کرنے ہیں ڈسپرس کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے nano particle تائے کر لیا polymer selection بھی کرتے ہیں کہ کس matrix polymer تو بتاشا ہے نا تو matrix material آپ نے تائے کر لیا اگر یہ دو چیزیں آپ نے تائے کرنی اگلے step میں آپ نے اس polymer کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ اسے آپ heat کرتے ہیں تاکہ یہ soft ہو جائے اور اتنا heat کرتے ہیں پھر کہ یہ melt ہو جائے جب یہ melt ہوتا ہے تو یہ والے جو particle ہوتے ہیں یہ آپ melt اس melt کے اندر undale دیتے ہیں آہستہ آہستہ undale کرتے ہیں ڈال رہے ہوتے ہیں یہ particles بھی اور اسے stir بھی کر رہے ہوتے ہیں اسے mix بھی کر رہے ہوتے ہیں اسے extrusion کے طرح mix کر رہے ہوتے ہیں جب وہ mixing آپ کو بتا ہوتی ہے اچھی طرح ہو گئی ہے تو آپ اس material کو آگے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ cooling کرتے ہیں اور solidification ہو جاتی ہے اب ظاہر ہے آپ نے composite material بنانا ہوتا ہے یعنی physically mixing کرنی ہوتی ہے وہ mixing complete ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ solid بن جاتا ہے اب اس material کو کریکٹرائز کرنے کے باری آتی ہے کہ یہ mixing کتنی اچھی ہوئی ہے کیا وہ properties obtained ہوئی ہیں جن کو ہم aim کر رہے تھے اگر تو ہوئی ہیں تو well and good اگر نہیں ہوئی ہیں تو ہمیں اپنے process کو review کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ یہ picture تو کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن میں suggest آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ let's suppose یہ والے آپ کے پاس nano particles تھے جو آپ نے پہلے prepare کر لیا یہ carbon nano tubes بھی ہو سکتی ہیں یہاں پہ آپ نے polymer لیا اس polymer material کو آپ نے سب سے پہلے تو ادھر hot plate کے اوپر آپ نے کیا کیا اس بیکر کے اندر melt کیا melt کرنے کے بعد یہ والے nano particles آپ نے اس کے اندر ڈالے اور آپ اسے hot plate میں magnetic stirrer کی مدد سے آپ اسے mix بھی کر رہے ہیں اچھی طرح mixing کے بعد جب آپ نے اسے دوبارہ cool کیا تو آپ کے پاس جی ایک polymer composite بن گئے یہ polymer chains ہیں اس کے اندر آپ کو یہ والے جو rod type shapes نظر آ رہی ہیں یہ بنیادی طور پر impurity material ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر آپ ہمیں یہ تھیوری ویسے تو سمجھا رہے ہیں کوئی example لے کے ہیں تو میں آپ کے لئے ایک example بھی لے کے ہوں کہ ہم example polypropylene یعنی PP composite carbon nano tubes کے ساتھ بناتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ carbon nano tubes کو prepare کریں ظاہرہ آپ نے source material بنانا ہوتا ہے تو آپ high quality multi wall carbon nano tubes آپ خرید بھی سکتے ہیں اگر آپ خرید نہیں سکتے تو آپ اپنی لیب میں یہ بنا بھی سکتے ہیں یہ کوئی اتنی زیادہ complex science نہیں ہے carbon nano tubes کیسے بناتے ہیں اس کی اوپر میرے اسی چینل کی اوپر ویڈیو موجود ہے آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں پھر آپ pretreatment کرتے ہیں یہ pretreatment کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ carbon nano tubes کی dispersion properties کو enhance کرنے کے لئے آپ انہیں مختلف طرح کے chemical treatment سے گزارتے ہیں ان میں سے ایک acid treatment ہے جس کے نتیجے میں carbon nano tubes functionalize ہو جاتی ہیں بہت زیادہ active ہو جاتی ہیں اور ان کی surface ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت اچھی disperse ہوتی ہیں اس polymer کے اندر یہ PP polypropylene کے اندر اچھی طرح disperse ہوتی ہیں اس کے بعد آپ polymer selection کرتے ہیں ظاہر ہے آپ نے polypropylene select کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ polypropylene لیتے ہیں اور اس polypropylene کو آپ کیا کرتے ہیں آپ melt کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کر کے کیوں یہ matrix بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی mechanical properties کو enhance کرنا ہے آگے آتے ہیں تو آپ polymer آپ نے اگر PP لے لیا ہے اس سے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کے granules ہوتے ہیں polymers کے اس طرح چھوٹے-چھوٹے granules ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان granules کو آپ کسی ایسی ہیٹنگ بات میں لے کے انہیں آپ ہیٹ کرتے ہیں وہ melt ہوتے ہیں ملٹ کرنے کے بعد آپ انہیں کیا کرتے ہیں یہ ٹو اینڈر سے ٹو تھرٹی تک اس کا approximate temperature ہے یہ ظاہر ہے یہ polymers ہیں تو ان کا melting temperature فکس نہیں ہوتا رینج آف melting temperature ہوتی ہے جب یہ ملٹ ہو جائے تو آپ نے کاربن نینو ٹیوبز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے ایڈیشن آف کاربن نینو ٹیوبز ہے once the polypropylene is molten state gradually add the pre-treated carbon nanotubes اور اس کو آپ continuously twin screw extruder ہوتے ہیں یہ ایک مشین ہوتی ہے extrusion machine بھی ہوتی ہے پولیمر کو پروسس کرنے کے لئے تو انڈسٹری سکیل پہ آپ کے پاس extrusion machine کے اندر twin extruder ہوتے ہیں اس میں وہ mix کرتا ہے mix کرنے کے بعد جب وہ finally آگے end پہ جاتا ہے تو ڈائی پہ جاتا ہے وہاں پہ ہم اسے solidify کر لیتے ہیں یہ mixing کے بعد solidification ہو جاتی ہے اس طرح آپ کا یہ composite melt mixing سے prepare ہو جاتا ہے اچھا اس میں جو parameters ہیں نا یہ بہت important ہوتے ہیں کہ آپ نے time دیکھنا ہوتا ہے کتنے time کے لئے آپ نے اسے mix کرنا ہے کتنا temperature set کرنا ہے آپ نے uniform dispersion کے لئے یہ extrusion کی جو speed ہے اس کو بھی آپ نے optimize کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے مطلب آپ experiment جب مشین میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ optimize کرتے ہیں کہ سب سے اچھی اچھے results کہاں آتے ہیں اس کے بعد آپ cooling solidification ہوتی ہے اور finally characterization ہوتی ہے کریکٹرائزیشن میں آپ کیا کرتے ہیں ہم mechanical testing کرتے ہیں آپ tensile test کرتے ہیں کہ اس کی strength کتنی ہے آپ flagural strength چیک کرنے کے لئے بھی آپ impact test کرتے ہیں یہ سارے mechanical test ہیں اور اگر آپ material science کے سٹورن ہیں تو آپ ان کو بہت اچھی طرح understand کرتے ہوں گے اور اگر نہیں بھی ہے ویسے بھی آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ mechanical properties کو کیسے ہم evaluate کرتے ہیں thermal analysis میں ڈی سی ایس ہے یہ ہم نے detail میں اس پہ بھی ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں کہ ڈی سی ایس کیا ہے اور تی جی اے تی جی اے پہ بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے تو اس کی thermal events چیک کرنے کے لئے کون کون سے ہوتے ہیں اس کو morphological studies کے لئے یہ اف کورس one of the most important most significant and most common technique ہے وہ ہے سیم scanning electron microscope کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نینو پارٹیکلز یا نینو راڈز ہیں یا کاربن نین ٹیوبز ہیں وہ یونی فارملی ڈسپرس ہوئی ہیں تو یہ سارے ریزلٹس ہیں اگر آپ کو سیم کی ریزلٹس یونی فارم ڈسپرشن نہیں دیتے تو آپ کو اپنے پرامیٹرز کو چینج کرتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے کوششن آت کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکیں